اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تارکیا جہانگیریہ روحانی سینٹر کے پلیٹ فارم سے علام نبی تارکی آپ کے سامنے حاضر ہے اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی خلیفہ میعہ حضور حافظ محمد آمد تارکی ابولولہی جہانگیری بھی آج میرزہ تشریف فرما ہے تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سوالات کا سیشن الحمدللہ ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے کہ سوالات کا ہم جوابات سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم ویڈیو کی صورت میں دیتے ہیں تو ایک سوال ہم سے ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب ہم حافظ صاحب سے انشاءاللہ لیں گے تو حافظ صاحب یہ جو ہم نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو سوال کرتے ہیں ہم سے لوگ ہم اس کو ویڈیو کی صورت میں جواب دیتے ہیں آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو غلام نبی بھائی آپ نے سوالات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور میں بہت ہی زیادہ اس پہ آپ کو لوگوں کی طرف سے جو میرے پاس کمنٹس آئے ہیں اور لوگوں نے جو مجھے کہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ خوش ہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے اسے اگر عمل کی شرائط کا نہیں پتا ہوگا تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے سوالات لے کر اس کا جواب ان کو دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش اس حوالے سے ہیں کہ آج تک اس سے پہلے اس طرح نیٹ پر کسی نے اس طرح رہنمائی نہیں فرمائی جس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر جیسے بہت سارے سوالات کے آپ نے جوابات دیئے اور بھی ہمارے پاس سوال موجود ہیں انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو جو جوابات مل رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاص عمل کے دوران ان کو وہ پریشانی آتی ہے اور وہ آپ کے بتائی ہوئے طریقے پر یعنی آپ کو بھی میاں حضور کی طرف سے سارے طریقے پتہ لگے ہیں یعنی یہ بزرگوں کے بتائی ہوئے طریقے ہیں آپ اگر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر آپ کسی ایک شخص کی بھی پریشانی ختم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ فوراں فوراں آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو اس کا حل مل جائے وظیفے کے دوران کوئی بھی آپ سے خدا نہ خاصتہ اسے غلطی ہو جاتی ہے کوئی ساماملہ ہو جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے فوراں اپنے استاد سے رابطہ کرتا ہے بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو وہ جو شخص ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا تو میں اس مسئلے کو حل کر لیتا اب کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی بھی مسائل آئے کہ اگر اس کا وظیفہ چل رہا ہے اس دوران اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں بھی کیا کریں اچھا کچھ لوگ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جس نے دنیا سے جانا ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے اب جو شخص عمل پڑتا ہے وہ اس بات کا دھیان رکھے اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھے اگر اس تعداد کو وہ مکمل نہیں کر سکتا تو تھوڑی تعداد میں اس کو پڑھ لے لیکن پڑھے ضرور اپنے بزرگوں سے رابطے میں رہے اس کا یہ بھی حل ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں بیماری کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں جب ہسپٹل میں جاتے ہیں تو پورا دن ادھر لیٹے رہیں گے نہ نماز پڑھیں گے نہ ان کا دھیان کسی طرف ہوتا ہے اور حلقہ بیماری ایسی بھی نہیں ہوتی کہ بندے کو ہوش نہ ہو اسے ہوش ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے ہوش ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے پانچ دس منٹ بیس منٹ تو پڑھ سکتا ہے وہ لیکن جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں بخار چڑھ گیا دو تین دن ہمیں بخار رہا ہم نے کہا کہ عمل ہی چھوڑ دیے سارے عمل چھوڑ دیے اب بخار کی حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے چاہے اشارے سے آپ پڑھیں پڑھنی ہے نماز پڑھیں تھوڑا سا اپنا وظیفہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کے عمل جاری رہیں گے اب ان باتوں کا شعور لوگوں کو نہیں ہوتا اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم بیمار ہو گئے تھے تو سات دن جو وہ بیمار رہا میں نے ایک دن بھی عمل نہیں پڑھا سارے عمل میں نے چھوڑ دیے ارے بھائی آپ ایسا کرتے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے سور مضمل شریف پڑھتے ہیں آپ ایک بار پڑھ لیتے بیمار تھے نا آپ اگر آپ بیمار تھے کھانا تو کھا رہے تھے آپ کہ ہماری جو روح ہے اس کو بھی غزہ چاہیے ہوتی ہم جسم کو تو غزہ دیتے ہیں لیکن روح کی غزہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب جو لوگ ذاکر ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب وہ ذکر کسی دن ان کا اس میں کچھ کمی پیشی ہو جائے تو ان کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جسم میں بیچینی اور روح میں بیچینی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا ذکر کلب سے روح کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کا منتقل ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ عمل کو پڑھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو مدامت کرتے ہیں روز کے جو ہماری مدامت ہے ہم اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ موبائل مستقل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم نے بس ایک اپنے سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے اگر کوئی شخص سورہ مزمل شریف گیارہ مرتبہ روز پڑھتا ہے تو وہ بس ٹائم دیکھتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں پورا ہوتا ہے اور وہ اپنا مستقل ٹائم موبائل میں گزارتے ہوئے اس طرح ادھر ادھر بیٹھ کر اور کبھی صوفے پہ بیٹھ گئے کبھی پلنگ پہ بیٹھ گئے کبھی ایسی جگہ بیٹھ گئے کہ پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں ہے پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں عمل تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پریشانی ہماری مزید بھڑھ رہی ہیں یعنی عمل کا تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو آپ کو فائدہ کیسے حاصل ہوگا جب آپ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے بزرگوں نے فرمایا جب آپ اپنے عمل کو پڑھیں مدامت بھی جب آپ کریں اپنی تو مسلح پہ بیٹھ کر کریں خوشبو لگا کر کریں آپ کی کمرے میں پاکی ناپاکی کا خیال ہو اس بات کا خیال رکھیں ہم اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے اکثر لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا عمل مدامت جو کرتا ہوں وہ تو بچا کے رکھتا ہوں کہ رستے میں پڑھوں میاں حضور فرماتے ہیں کہ آپ اپنی مدامت بھی اپنے مسلح پر بیٹھ کر کریں اگر چلتے پھرتے راستے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو باہر کے شیعاتین ہوتے ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر ایسی صورت میں بھی آپ کو اپنا عمل جو ہے وہ اگر آپ اپنے شہر سے کئی دور چلے گئے جیسے آپ کراچی سے سفر کرتے ہیں پنجاب کی طرف تو آپ مسافر ہیں سفر بھی لمبا ہے تو اس صورت میں آپ محضور فرماتے ہیں کہ آپ رستے میں پڑھ سکتے ہیں لیکن سفر لمبا نہ ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی دیر میں اپنے گھر پر پہنچ جائیں گے گھنٹے دو گھنٹے کا سفر ہے تو آپ اپنے عمل کو جو ہے وہ اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ پڑھیں نہ کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے ادھر ادھر دھیان کرتے ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو صرف ثواب ملے گا بس یعنی ذکر کی جو لذت ہے اس کی جو فوائد ہیں وہ آپ کو جب ہی حاصل ہوں گے جب آپ توجہ سے پڑھیں جب توجہ ہوگی جب ہی سب کچھ حاصل ہوگا اس کے علاوہ جو مزید ہمارے پاس سوالات آئیں وہ آپ سے ابھی بتائیں گے بے شک حافظ صاحب نے جو کہا ہے یہ سوالات کے بارے میں بلکل صحیح فرمایا اور یہ سب میاں حضور کا کرم ہے الحمدللہ ان کی نظر صحیح جو بھی چل رہا ہے الحمدللہ سب ان کی نظر صحیح چل رہا ہے اور ان کی اجازت صحیح یہ کام بھی ہم نے شروع کیا ہے تو ایک سوال تھا میرے پاس حافظ صاحب ایسا دیکھا ہے ہم نے زیادہ تر ایسا ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے پنجاب کے لوگوں میں تو اس کا جواب آپ ہمیں دیجئے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لیڈیز یا کچھ مرد حضرات جو پانچ وقت کے نمازی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ تحجد بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں اور کچھ بردو وظائف بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ خود ساختہ وہ خود ہی لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کسی کی اجازت ہوتی نہیں ہے وظائف کر رہے ہیں یا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں صورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں صورت خلاص پڑھ رہے ہیں خود سہی اور لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ پڑھا کریں آپ بھی ایوں پڑھا کریں تو اس کے بارے میں ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا کہیں گے اصل میں اس طرح کے جو معاملات دیکھے گئے ہیں وہ زیادہ تر پنجاب کی علاقوں میں دیکھے گئے ہیں پنجاب کی علاقوں میں بہت سارا بہت زیادہ اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی طرف تھوڑے سا راغب ہے یا وہ قرآن پڑھنا اس کی وہ پڑھتا ہے ڈیلی پابندی کے ساتھ تو اس کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب میں لوگوں کو دم کروں اور لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گاؤں میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کو گاؤں کے لوگ ایسے ملیں گے جو مطلب دم کرنے کی طرف ان کا دھیان زیادہ طرف ہوتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں میں کہ جو لوگ سور مضمبل شریف یا کسی بھی عمل کو ترتیب وائز نہیں کیا انہوں نے جیسے مثال کے طور پر کسی نے چھ مہینے کسی نے سال ڈیرھ سال دو سال اس طرح کی عرصے میں جو اپنے عمل کو مکمل کیا اور میعوذر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے علاج کرنا ہے لوگوں کو فیض پہچانا ہے فائدہ پہچانا ہے تو پہلے خود سیکھ لیں سیکھ لیں مکمل طور پر پھر اس کے بعد لوگوں کا علاج کریں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو یہ تو ان لوگوں کی باتیں جو ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے ان کو بھی یہ تنبی کی جاری ہے کہ پہلے اپنے اپنے معاملات کو مکمل کر لیں پھر لوگوں کا علاج شروع کریں اب ہوتا یہ ہے ہماری طرف کہ میں پہلے پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی کہ جو لوگ ان کو آتا کچھ نہیں ہے ان کے تلفزات صحیح نہیں ہیں ان کو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ لوگوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کس کام کے لئے کیا پڑھ کر دینا ہے بس وہ اپنی طرف سے آپ یہ پڑھ لیں آپ یوں کر لیں آپ اس طرح کر لیں آپ یقین کریں کہ آپ بھو بھی پریشان ہوں گے جس کو آپ عمل دیں گے وہ بھی پریشان ہوگا تو اس طرح کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ نہ کریں اپنی زندگی کو سیف کریں اچھا کوئی شخص کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ کو نہیں پتا اگر اس شخص کے اوپر عمل ایسا ہوا کہ جو شخص بھی اس کو عمل بتائے گا یا اس کا عمل کرے گا وہ اس کو بتانے والے کے اوپر پلٹ جائے گا یعنی کہ ایسے جادو کے عمل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کا علاج کرتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی بہت سارے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بھی میرا علاج کیا وہ عامل ہی مر گیا جس نے بھی میرا علاج کیا وہ عامل اندھا ہو گیا جس نے میرا علاج کیا وہ عامل بیمار ہو گیا دو تین دن کرتے ہیں وہ عمل جو ہے وہ عامل نہیں کر پاتا وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص جو عامل تھا وہ کسی کا علاج کر رہا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا اس کام میں تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے علی ویہ کا اور وہ کسی کو کچھ چیز بتا دے تو پھر یہ ان کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑتے مطلب یہ ہے کہ جو عامل کام کر رہا ہے ایسے شخص کا کہ جس کس پھی روحانی باور اتنی نہیں ہے کہ وہ خود اس میں انتقال کر رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے اور جس کو کچھ خود پتہ ہی نہ ہو وہ تو بالکل ہی زیرو ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی اولادی بھی بھگتتی ہیں اس معاملے کو تو بہتر یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرے کہ جو اس کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی دس دن کے زکاة ادا کر لی نادی علی شریف کی تو اب ہمیں جو علاج کے آپ سارے طریقے بتا دیں اس سے نادی علی شریف سے کیسے جو ہے وہ جن کو اتارے ہیں کیسے جادو کو اتارے ہیں کیسے جو ہے وہ سارے معاملات کو کریں تو میں ان لوگوں سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نادی علی شریف صرف دس دن کا آپ عمل کر کے آپ مکمل عامل نہیں بن گئے اب مکمل علاج ابھی نہیں کر سکتے بزر فرماتے ہیں کہ آپ جن جادوکروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں نا تو وہ ان کی سالوں کی ریاضتیں ہیں اور آپ چالیس دن کا عمل کر کے کہتے ہیں کہ اب بس مجھے اجازت دے دے کہ میں سب کا علاج کروں ایسا نہیں ہے میں آپ کو کسی گمراہی میں یا کسی اپنے چکر میں فسا گیا یہ کہوں کہ آپ جو نا وہ صرف چالیس دن کا یا دو مہینے کا عمل کر لے تو آپ سب کا علاج کریں گے نہیں میں حضور فرماتے کم سے کم تین سال تین سے سات سال اپنی ریاضت سخت ریاضت کریں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بزرگوں کا کال یہ ہے کہ کم سے کم تین سال اور سات سال یعنی اس کے بعد آپ علاج کرنے کے حامل ہوتے ہیں حافظ صاحب یہ بھی بتا دیں کئی لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے ریاضت کر لی ہے تو ہم علاج کر سکتے ہیں تو یہ ایک ریاضت ہونا یہ اور ایک علاج کرنا کیا یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں اصل میں علاج ریاضت سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بزرگ فرماتے ہیں کہ سور مضمیر شریف کو سوالاک مرتبہ پڑھ لیا جائے سوالاک مرتبہ پڑھنے سے آپ اگر اس کو سال میں کرنا چاہے تو سال میں بھی کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگیں جنہوں نے مختلف عرصے میں بھی اس کو سور مضمیر کو سوالاک کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو تین سال میں مکمل کیا ہے اب جب وہ سور مضمیر شریف کی تین سال کی ریاضت کر چکے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی محنت کی اور ضرورت ہے ابھی ضرورت ہے وہ پھر اپنی محنت کو مزید جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو محسوس ہوتا رہے گا کہ ابھی مجھے اور محنت کی ضرورت ہے ابھی مجھے اور محنت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے اس کا فائدہ ضرور یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنی ریاضت کر چکے ہیں تو آپ علاج کے حامل ہو جاتے ہیں آپ کو بزرگوں کی طرف سے اجادت مل جاتی ہے اور جب بزرگوں کی طرف سے اجادت ملتی ہے تو سارا فیض بزرگوں کا ہوتا ہے آپ کی بات سے حافظ میں اندازہ لگاروں کے مقصد یہ ہے کہ چاہے ان کی ریاضت تین سال کی ہو یا سات سال کی ہو لیکن جب تک ان کو بزرگوں کی طرف سے علاج کی اجازت نہ ہو تو وہ علاج کر سکتے ہیں یا نہیں اصل میں جب تک بزرگوں کی اجازت نہیں ہوگی علاج کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دودھ کو گرم کرتے ہیں جب تک اس میں جھاگ نہ لگے جھاگ نہ لگائی جائے تو وہ دہی نہیں بنتا تو بزرگوں کی اجازت کا یہ فائدہ ہے کہ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ دودھ کو گرم کرتے رہے کبھی دہی نہیں بنے گا وہ اچھا اس کے علاوہ اور بھی ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کسی کا علاج کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں ہوا وہ بزرگوں کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے سلسلے کا فیض ہے ہمیشہ یہی بات رکھیں کہ جب بھی کسی کو فائدہ ہو تو اپنے بزرگوں کا تصور کریں کہ یہ میرے بزرگوں کی وجہ سے ہوا ہے اور اگر آپ یہ سوچنے شروع کرتے ہیں کہ میں نے سروع مزمل جو ہے نا وہ سولاک پڑھ لیئے اس وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے میں نمازی ہوں اس وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے میں شریعت کا پابند ہوں اس وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کی جو ریاضت ہے آپ کی جو عبادت ہے وہ ساری چیزیں ایک جگہ پر ہیں لیکن بزرگوں کی جو ریاضتیں ہیں جو ان کی عبادت ہیں ان کے جو انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی صرف ایک نظر اور آپ ساری زندگی کی آپ کی عبادتیں ایک طرف یعنی اتنا فیض بزرگوں کا ہے اچھا بہت ساری جگہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ میاں حضور سے جو ہے دور ہیں جیسے پاکستان سے باہر ہیں یا اس طرح باہر ممالک میں ہیں تو ان لوگوں نے جو عمال کیے ہیں وہ لوگوں کا کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کا دھیان صرف اسی طرف ہوتا ہے کہ میاں حضور میں بیٹھنے لگا ہوں بس آپ ہی نے کرم کرنا ہے اب وہ ان کا یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری اتنی ریاضت تو ہے نہیں اب وہ سارا فوکس اس کا میاں حضور پر ہوتا ہے بزرگوں پر ہوتا ہے وہ تصور کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یقین ہے اس کی مدد بھی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بزرگوں کی مدد نہیں ہے اب ایک شخص ہے جس نے سورہ مزمل کے زکاة ادا کر دی اور بڑے بڑے عمل اس نے کیے میں اس نے دوائے صحفی بھی پڑھ لی اس کو اپنے عمل کے پر بہت وہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا عامل ہوں کہ میں اگر عمل کروں گا تو یہ چیز مجھ سے جائی نہیں سکتی کیونکہ میں نے تو بڑی ریاضت کی ہے تو وہ بندہ پھستا ہے یہ تصور کبھی نہیں ہونے چاہیے تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں بیٹھنے لگا ہوں حضور کرم آپ نے فرمانا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی فرمائی حافظ صاحب نے تو لاسٹ حافظ صاحب ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے گا وہ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ اگر بلفرز سورہ توبہ کی آخری دو آیات یا اس کے علاوہ سورہ مضمل شریف یا اس کے علاوہ کوئی اسم وہ بغیر اجازت پڑھتی ہیں اور لا تعداد پڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا بغیر اجازت پڑھنے کا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بلفرز ہم یوٹیوب پہ جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ بغیر اجازت آپ نہ پڑھیں اجازت لے کے پڑھیں اور اگر کوئی اجازت لینے ہی سکتا اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے تو اس کا مقصد وہ تو پھر کچھ پڑھی نہیں سکے گا تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ ورد و وضائف پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بات کو مانتے ہیں اور یہ جو اجازت کے حوالے سے فرمایا گیا یہ بزرگوں کا فرمان ہے یعنی کہ یہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو بھی عمل آپ پڑھیں اس کو اجازت لے کر پڑھیں اب اجازت کا فائدہ کیا ہوتا ہے اجازت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کی اجازت سے پڑھتے ہیں تو وہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی توجہ بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے اور عمل میں اگر کوئی شخص نقصان پہچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ عمل پڑھتے ہیں تو شیعتین حملہ کرتے ہیں اچھا شیعتین سے علاوہ کچھ لوگ جادو کا عمل کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو وظیفے کے دوران کون بچائے گا آج جبکہ آپ اٹھے نہیں سکتے تو اس دوران آپ کی بزرگوں کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے مدد آپ کو ملتی ہے جو شخص آپ کو اجازت دیتا ہے وہ اس عمل کی حفاظت بھی فرماتا ہے اچھا میعہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر اجازت عمل کرتا ہے یعنی کہ اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کسی کوئی شخص اگر چلا کرنا چاہتا ہے کسی بھی عمل کا اور وہ شروع ہو جاتا ہے خود ہی سے تو جب وہ چلے کے دوران وظیفے کا دوران بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے شیعاتین اس علاقے کے جو شیعاتین ہیں وہ آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بغیر اجازت پڑھا ہے تو وہ اس پر قابض ہو جاتے ہیں تو اجازت نہ لینے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل پڑھیں تو آپ اجازت کے ساتھ پڑھیں اور اجازت لینا تو بیسے بھی اب بہت زیادہ آسان ہو گیا کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اجازت لے کے ہی پڑھنا ہے تو اس طریقے سے ہم پڑھیں نہیں سکتے ایسا تو ممکن نہیں ہے اب تو بہت سارے چینلز ایسے ہیں جس پر آپ کی رہنمائی کی جاری ہے اور اجازت بھی آپ کو دی جاری ہے اور اجازت کو کوئی حدیہ بھی نہیں لیا جاتا اور آپ کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے آپ کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے تو اجازت لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ آسانی سے آپ کو اجازت مل سکتی ہے اور اجازت کے بہت فائدے ہوتے ہیں اب جس مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چلہ کرتا ہے اس کو اس کے شرائط کا معلوم نہیں ہے اس میں پریز کیا کرنا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے جب کوئی استاد ہی نہیں ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے اب آپ الیکٹریشن کا کام نہیں جانتے اور اگر آپ بجلی کے کام میں ہاتھ ڈالیں تو کرن لگے گا آپ کو یہ نہیں لگے گا یقیناً لگے گا کیونکہ آپ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں کسی بھی کام کو جاننے کے لیے اس کی رہبری اور استاد ہونا بہت ضروری ہے اور اس کام میں تو بہت ضروری ہے بغیر استاد کے آپ ساری زندگی جو ہے ٹکریں مارتے رہیں ٹکریں ماریں گے فائدہ کوئی بھی حاصل آپ کو نہیں ہوگا یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ شریف یا کوئی اپنے ایسے وظائف ذکرہ اذکار کرتا ہے جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ شریف پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے گناہ معاف ہو جائے میری آخرت اچھی ہو جائے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کاروبار ٹھیک ہو جائے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچے اولاد جو ٹھیک ہو جائے اور اس طرح کے دنیاوی کوئی بھی اس کا مقصد نہیں تھا کبھی اس نے کسی قسم کا کوئی مقصد رکھا ہی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اور اس نے کوشش بھی کی کسی سے رابطہ کرنے کی کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا کوئی اس کو استاد بھی نہیں مل رہا تو بس وہ جو پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس کو سواب ملتا رہے گا لیکن کسی قسم کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جب آپ دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں معاملات میں ڈسٹابینس آنا شروع ہوتی ہے بس اور جب آپ سلوک کی منزل تیہ کرنا چاہتے ہیں اس میں قدم رکھتے ہیں تو اس کے لیے بزرگوں کا ساتھ ہونا ان کی اجازت کا ہونا یہ ساری باتیں اس میں بہت ضروری ہیں ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرلوں اور میں سلوک کی منازل تیہ کرلوں تو نہیں تیہ کر سکیں گے جب تک کسی بزرگ کا پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست حافظ صاحب نے ہماری رہنمائی فرما دیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً حافظ صاحب کی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے یا حافظ صاحب اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالیں اور اسی طرح لوگوں کی رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم اپنے چینلز پر اپلوڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ اپنے سوالات ٹیکس کی صورت میں لکھ کے بیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی ویڈیو کی صورت میں دینے کا دینے کا کوشش کریں گے انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کریں گے ٹیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ